وفاق اور پنجاب میں تحریک انصاب کی اتحادی جماعت مسلم علی قاف نے حکومت سے الہدہ ہونے کی دھمکی دے دی سینیٹر کامل علی آغا کہتے ہیں کہ اتحادیوں کے ساتھ مشورے کو گناہ سمجھا جاتا ہے قاف لیگ کے سینئر رہنما سینیٹر کامل علی آغا نے ایک بیان میں کہا کہ کوئی بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کوئی بید نہیں کہ ہم حکومت چھوڑ دیں انہوں نے کہا کہ نیشنل کارڈینیشن کی کمیٹی میں کسی اتحادی کو شامل نہیں کیا گیا اتحادیوں کے ساتھ مشورے کو گناہ سمجھا جاتا ہے ہمارے پاس ابھی بھی سٹینڈنگ آفر موجود ہے ہم پر یہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ ہم معاہدہ نہیں توڑیں گے کامل علی آغا نے کہا کہ ہمارے خلاف شدت کے ساتھ انکوائری ہوتی ہے نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں کہ وہ نامعلوم درخواست پر انکوائری کریں نیب ایک بند کیس کو دوبارہ کھول رہا ہے ساری چیزیں دیکھ کر عدالت میں چلے گئے ہیں ہم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے اور جو چیزیں عدالت میں سامنے آئیں گی وہ اس پر سوچنے پر مجبور ہوں گے ادھر صبائی وزیر مسلم لیگ کاف محمد رزوان نے بھی حکومت پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس وقت پولٹیکل انجینرنگ ہو رہی ہے ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی حکومت کا حصہ نہیں سمجھا گیا اگر ایسے ہی حالات رہے تو پھر حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا